اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھی ہوں گے آج بھی میں لائی ہوں فروکوں کی ڈیزائن اگر آپ نے آج میرے چینل کو پہلی بار دیکھا ہے اور اس کی ویڈیو آج ہی دیکھنے لگی ہیں تو پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کریں آل کے بٹن کو پریس کرنے کا بینفٹ ہوگا دیلی روٹین کی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا جو میں دیلی روٹین میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں جیسا کہ آئیڈیاز ویڈیو کی ویڈیوز ہوتی ہیں چار فور اور ایک ٹیٹوریول ہوتا ہے جو میں رات کو آٹھ بجے لگاتی ہوں لیکن کچھ سبسکرائبر کہہ رہی ہیں کہ ٹیٹوریول کا جو ٹائم ہے وہ چینج کر لیں کیونکہ ہمیں ان کا نوٹفکیشن نہیں پہنچ باتا کیونکہ جو ویڈیو لگتی ہیں ان تباہ ویڈیو کا شاید آپ لوگوں کے پاس نوٹفکیشن نہیں پہنچ پا رہا جس کی وجہ سے میرے سبسکرائبرز کو کٹنگ ٹیٹوریول نہیں مل پا رہا وہ اکثر لنک لیتی ہیں ورڈ سپ پر تو پھر انہیں ملتا ہے وہ ٹیٹوریول تو پلیز پلیز آٹھ بجے کی جو ویڈیو لگتی ہے آپ ویسے ہی میرے چینج پر دیکھ کر اسی ٹائم کی جو ویڈیو ہوتی وہ دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو ٹیٹوریولز بھی مل جائے اور کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل جائے جو سیکھنا چاہتے ہیں میرے شاک سے اور اس طرح کے فروک بنانے کی ٹک ٹپس بھی میں نے کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریول میں دکھائی ہوئی ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں راؤنڈ یوک کی طرح گم سلائی میں راؤنڈ یوک تیار کر لیں اور اسی طرح سے آپ فلئر والے فروک تیار کر سکتے ہیں ڈبل فلئر والے سنگل فلئر والے اور امریلا فروک کی لوک امریلا فروک کٹنگ کرنا بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ میں نے بہت ساری ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ امریلا فروک آپ کس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں امریلا فروک کو کٹ کرنا نہائیت آسان ہے جو بھی آپ نے کپڑا لینا ہے جو جتنا بھی آپ کے پاس کپڑا کا عرض ہو اسے فور فولڈ کر لیں کونے کی شکل بنائیں تھی کون کی شکل جسے کہتے ہیں کون کی شکل جسے کہتے ہیں وہ بنائیں اور اوپر سے لیندھ دیکھیں کتنی رکھ رہی ہیں ٹوٹل اس کے بعد نیچے سے بلکل سٹیٹ کٹ کر لیں جب آپ کھول کر دیکھیں ایک بلکل راؤنڈ ایک سرکل سا آپ کو مل جائے گا کیونکہ بلکل سٹیٹ کٹنگ کرنے سے راؤنڈ کٹنگ ہوتی ہے جبکہ آپ راؤنڈ کٹنگ کریں گے اس میں جتنے آپ نے لیئر کو فولڈ کیا ہوگا اس میں چھوٹ چھوٹے سے کٹا جاتے ہیں وہ گول بلکل کپڑا امریلہ نہیں لگتا اور پھر اس کے بعد جتنے لیندھ آپ نے رکھ رہی ہیں ٹوٹل فلیئر کیا وہ اوپر سے کونہ کٹ کر دیں اگر آپ نے گیدرنگ والا بنانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر سمپل سٹیٹ امریلہ بنانا جس میں باڈی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے بلکل چونٹ گیدرنگ نہیں آتی تو آپ پھر چھوٹا سا کونہ کٹ کر اور نیچے سے لیندھ کمپلیٹ کر لیں دیکھ لیں آپ نے کتنا فولڈ کرنا ہے کتنا اس میں کوئی لیس لگانی ہے یا ایسے ہی فولڈ کرنا ہے یا آپ نے اندر انر لگا کے فولڈنگ فروگ بنانا ہے بہت ساری ٹپ سٹیک امریلہ فروگ کو بنانے میں مل جائیں گے آپ کو آپ ضرور ضرور دیکھیں گے میرے چینل پہ آ کر چینل کو جو ویڈیو کٹنگ سٹیچنگ ٹوٹوریل یا اس کی بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں آئیڈیاز ویڈیو تو ویسے ہی اتنی پیاری ہوتی ہیں میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ٹوئنٹی پلس ریزائن مل جاتے ہیں دیکھنے کو جو کہ فائیو منٹس میں اتنے سارے بیس ریزائن جب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فروگ تو پسند آئے گا جیسا کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم ایک کسی شاپ پر جاتے ہیں ہم تقریباً بیس پچیس فروگ نکالتے ہیں تو اس میں سے با مشکل اپنی بیبی کے لیے ایک فروگ لیتے ہیں یہی حال یہ سمجھنے اس ویڈیو کا ہے یہ ویڈیو بھی آپ کسی شاپ کی طرح سمجھنے کیٹلوگ دیکھ رہی ہیں کیٹلوگ میں ایک دو فروگ جو آپ کو اچھا لگا آپ نے آرڈر دیا کہ یہی فروگ ہمیں چاہیے آپ کو شاپ کی پر فوراں وہی فروگ دے دے گا یہی اسی طرح سے آپ کو ٹپ سٹرک کے لیے بھی بہت اچھا آئیڈیا ملے گا آپ کو جو فروگ اچھا لگا آپ ایسی کٹنگ سٹرک کر سکتے ہیں یا آپ کسی شاپ پر جائیں تو یہ فروگ دکھائیں گے ہمیں ایسا فروگ چاہیے آسانی سے فوراں مل جائے گا کیونکہ کچھ فروگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سٹرک کی ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ نہیں مل سکتے مارکٹ سے لیکن ہم خود سٹیچ کرنا چاہیں تو ایزی ٹرک سے خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کئی پرابلم لگے جو بگنرز ہیں جن کو سٹیچنگ کم ہی آتی ہے وہ ورسپ نمبر پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وائس میسج کے ذریعے میسج کے ذریعے کوشش کروں گی انشاءاللہ فوراں گائیڈ کرنے کی لیکن کبھی کبھی میسج پڑھنے میں دیر ہو جائے تو معذرت کھاؤں اگر کوئی بات ایسی میری سلائیڈز میں بولتے ہوئے یعنی کہ آئیڈیاز بڑیوں بولتے ہوئے آپ کو بری لگے تو میں اس کے لئے بھی معذرت چاہتے ہوں بس دعاوں میں یاد رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول و منظور اور اللہ تعالی ہم سب کو رماز روزے والی صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لئے بدد کرنے کا ایک ذریعہ بنا دے اور ہم دوسروں کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن کر دنیا سے جائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی یاد رکھے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے ہماری کم ہماری آئیڈیاز تو ضرور بتائے گا